سپریم کورٹ میں معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے یہ ناقابل تصفر ہے کہ سپریم کورٹ چیریوں کے بنیادی حقوق چھین لیں عوام یہ سمجھے کہ محافظ خود حقوق محدود کرنے میں ملافذ ہیں تو ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا معلومات تک رسائی کے کیس میں جسٹس اکھر منولا کا اضافی نوٹ جاری سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسر کے فیصلے سے اتفاق لکھا سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کوئی کنٹرول نہیں معلومات تک رسائی کا حق بعد انبانی کے خلاف یہ قلعہ ہے عوامی اعتماد ختم ہو تو عزیہ کی ازادی کمزور پڑ جائے گی آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سماغ کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اس موقع پر پاک بھارت ڈپلومسی کی ضرورت دونوں پنجاب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سماغ کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیراعلا کو خط لکھنے کا اندیا دے دیا تقریب سے خطاب نے کہا کہ سماغ کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدام نہیں کرتے ہم سماغ سے نہیں لڑ سکتے اس موقع سے نجات لہائی کے گرد جدید تکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا انقلابی فیصلہ شہد کے گرد درختوں کی دیوار بنائی جائے گی سنتی لاکھوں میں شجرکاری بڑھانی کا بھی اعلان کاربن کی روپ تھام اور آکسیجن کی مقدار بڑھائی جائے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی تعلیمی داروں اور طلبہ کو بھی گرین فورس بنانے کی ہدایت شہر کی فضاج بھی آلودہ مجموعی ائر کھالیٹی انڈیکس 236 ریکارڈ نیشنل ٹاس فورس کی بہترین حکمت عملی پار سیکٹر میں جامیز لہات کا عمل شروع ٹاس فورس میں چیئرمن وفاقی وزیر تونائی آرمی آفیشلز اور اداروں کی نمائندگی شامل وفاقی وزیر اویس لخاری کہتے ہیں نئی پار مارکٹ کا دھانچہ متعارف کروایا جائے گا جہاں سارے فین بجلی خرید سکیں گے تیڑی کے انصاف نے جیڈیشنل کمیشن کے لیے بانی پی ٹی آئی کو نام بھیجوا دیئے تشویز کنندہ ناموں میں کوئی بھی وکیل شامل نہیں قومی اسمدی سے عمر ایوب اسدقیسر علی محمد خان آمیڈوگر سینٹ سے شبلی پراس محسن عزیز اور آن عباس پبی کے نام شامل بانی پی ٹی آئی دو ناموں کی حتمی منظوری دیں گے جو بھی ہو رہا ہے میرا خیال ایک بھی یہ غلط ہو رہا ہے یہ ملک عوام کے خلاف ہو رہا ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو امن عمان کی صورتحال ہے اور پاپولکستان میں جو ہو رہا ہے یہ سب جو ہے تو بڑا لمحہ فتیہ ہے اور ہم صرف اور صرف ہر چیز دن کے حمران خان کی طرف آتی ہے پاکستان تحریکی احساس کی طرف آتی ہے پی ٹی آئی راہنما سیڈیٹر شبلی پراز کہتے ہیں کہ دنڈے کے زور پر تبدیلی عوام کیسے اپنے مستقبل کو روشن دیکھ سکتے ہیں امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی لمحہ فکریہ حکومت میں ساکھیوں پر کھڑی ہے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا کہ آسی راہنماوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی موجودہ حکومت کا آپ دیکھ لیں مریم نواز کی پرسوں کی سٹیٹمنٹ بالکل بے گھونگی سٹیٹمنٹ اس کا کوئی تک نہیں بنتا رات کو ہمارے ایم این ایس کے گھروں پر پھر ریڈ ہوئے ہیں شیخ وقا صاحب ہمارے سیکرٹری انفورمیشن ہے ان کے دیرے پر ریڈ ہوا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں گوورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ کے پی فائی بگیٹس کی اکثریت اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے استعمال ہوئی پی ٹی آئی کے پی پی پولس کو اسلام آباد پولس سے لڑوانا چاہتی ہے یہ بفاق پر حملہ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے آتش زدگی کے مومنے پر پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے کل رات کو سوشل میڈیا سے چل رہا ہے کہ میری کو زرداری صاحب سے ملقات ہوگی میں پی پلس پارٹی جوائن کرے ہوں کتر سے بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں میں لہار بیٹھا ہوں ملقات ہوگی اور پی پلس پارٹی جوائن کرنے کا نہیں تو خبی ان فیوچر میں مستقبل میں بھی اس کسی کوئی امکان نہیں ہے اگر سیاست میں آتے تو پی ٹی ہی جوائن کریں کوئی امکان نہیں ہے کسی اور پارٹی میں جانے پی پلس پارٹی میں شمولیت کی تردید زرداری سے ملقات کی خبر بے بنیاد کرا میڈیا سے گفتگو میں اصد عمر کہتے ہیں کہ ان کی صدر آصف علی زرداری سے ملقات ہوئی نہ ہی پی پلس پارٹی میں شامل ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا فواد چودری گولہ باری کر رہے ہیں انہیں کہوں گا ہاتھ پھولا رکھیں جی ایچ کیو حملہ کے اس میں بانی پی ٹی آئی سمیت دی کر ملزمان پر فرد جرم کے لیے آج نومبر کی تاریخ مقرر اسلام آباد کی ایٹی سی سے پی ٹی آئی کے پانسو بتس ملزمان کی زمانت منظور عدالت کا ملزمان کو بیس بیس ہزار روپے کے مچھلکوں پر رہائی کا حکم پی ٹی آئی کے سینیٹر سانیہ نشٹر سینیٹ کی رکھنے سے مصافی اپنے استفعہ سینیٹ سیکیٹریٹ کو بھیجوا دیا سانیہ نشٹر نے جنوہ میں مللقوامی ادارے میں ملازمت کر لی ہے سابق وفاقی وزیر کے پی کے سے دو ہزار اکس میں سینیٹر منتقب ہوئی تھی لاندن میں سابق چیپ جرسٹس کازی پائیزیسار پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ وزیر داخلہ محسن نکوی کی واقعی کی مضمت ناتوا کو حملہ آورو کی شناخت کے لیے فوری اخدمات کا حکم محسن نکوی کہتے ہیں کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تیہونی پوش نے غزق علاقے بیت اللہیہ پر قیامت برپا کر دی علاقہ آفز زدہ قرار ایک ابہ دوسرا مزائل حملہ پناہ گزینوں کی رہائشی مرتے ملبے کا تھیر بن گئی ہر طرف انسانی آزا بکھر گئے پہلے مرلے میں تیرانوے اور دوسرے میں انیس فلسطینی شہی درجن و زخمی شہدار زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل خان یونس تیر اربلا علمواصی اور رفا پر بھی شدید بمباری ایک لن میں 143 فلسطینی جان سے گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 43,061 ہو گئی کمال ادوان اسپتال کی بننے اقوامی مدد کی اپیل امنیسٹی انٹرناشنل نے انبرا پر اسرائیلی پابندی کو جرم قرار دے دیا امنیسٹی کے سیکٹری جنرل ایگنیس کلیمڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل قانون انسانی امداد کو مجرمانہ بنانے کی مترادب ہے اور یہ پہلے سے ہی تباکن انسانی بہران کو مزید خراب کر دے گا آرمی برادوی سے اسرائیلی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ انبرا کے سربرا فلپ لازارینی کا اقوام متحدث نے مداخلت پر زور بولے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے پابندی جاری رہی تو بڑی تعداد میں بچے مر جائیں گے بلن اقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین نتائج پیدا ہوں گے سیہونی پوچ کی لبنان میں جاریت چوبیس گھنٹوں میں ستتر شہریوں کو شہید کر ڈالا سیہونی پوچ کی سیدون اور سرفندھ میں بمباری سترہ شہری جان سے گئے حضباللہ کی شدید جوابی کاروائیاں طلبی وحائفہ سمیت کئی شمالی اسرائیلی لاکو پر ڈرون اور راکٹ داکھ دیئے اراکی مزاہمتکاروں نے بھی با دیئے جولان میں مزائل تاکے کیانیڈا نے سکھ راہنما کے قتل میں بھارت کے وزیر داخلہ امید شاہ کو ملوث قرار دے دیا امریکی جیری دے نے امید شاہ کو سکھ راہنما کے قتل میں ملوث زہونی کی رپورٹ دی تھی کیانیڈین ڈیمپٹی وزیر خارجہ ڈیوٹ موریسن نے پارلیمنٹیرین پانل کو بتایا کہ امید شاہی کیانیڈا کی سرزمین پہ سکھ راہنما کے قتل میں ملوث تھے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ بھارتی ایجنٹ پر فرد جرم آئیت کر چکا گرفتاری عمل میں نہیں آئی یہ ایک قانونی معاملہ ہے بھارت پر واضح کیا تھا کہ اعتصاب رکھنا چاہتے ہیں بھارتی ایجنٹ کی حوالگی سے مطالق محکمہ انصاف سے رجوع کرنے کا کہوں گا بھارتی حکومت کو اپنی تحقیقہ سے بھی آگاہ کر دیا سکھ راہنما پر قاتلانہ حملے میں ملوث بھارتی ایجنٹ کی امریکہ حوالگی سے مطالق سوال پر جواب پیمنٹ جوائن ٹیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاند مرزا کا ازربائیجان کا دورہ صدر الہم اليوف دفاع اور خارجہ کے وزرار اسکری قیادس سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات مصبوط کرنے پر بات چیتا ایس پی آر کے مطابق ملاقاتوں میں خرطے کی سیکیورٹی اور مطال شعبوں میں تعاون بڑھانے سمیت بہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا 56 شہروں میں جائدات کی فروغ پر سے اس ٹیکس میں اضافہ ایف بی آر نے جی ایس ٹی اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکسس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ٹیکسس میں اضافہ دی جی والیو موجودہ ریٹ کو پچھتر فیصد بڑھانے سے ہوگا یکم نویمبر سے لاغو ہوگا فیصلہ مارکٹ میں غیر منقولہ جائدات کی اصل قیمتوں میں اضافہ کے بعد کیا گیا لائیو سٹاک سن کے تحافظ اور ترقی کے لیے 20 سالہ منصوبہ تیار ویڈن دو ہزار پنتاریس کے مطابق شورٹ ٹرم میٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پروگرمز تشکیل جنویری دو ہزار پچھے سن میں پہلی بار پرو جنفری تیسٹنگ شروع کی جائے گی لائیو سٹاک ڈیٹا کو ڈیجیٹلائیس اور پالتور جانوروں کی ٹیگنگ کی جائے گی سن کابینہ جلد ویژن دو ہزار پنتاریس کی منظوری بھی دے گی بی ان پی راہنمار سردار اختر منگر پر مقدمے کے خلاف اعتجاج ولوزرٹان نیشنل پارٹی کی قور پر خوزدار میں مکمل شاتر ڈاؤن ہرتال تمام مارکٹے اور کاروباری مراکس بند کاروباری کے لائیو میں چار خواتین کے لرزا خیز قتل کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت گرفتار ملزم بلال کا دوسرا دوست شہزاد گرفتار شہزاد کے اقسانے پر بھی اپنی گھر کی خواتین کو قتل کیا شہزاد آئی روز میرے گھر کی خواتین کو قاتل کرنے کا کہتا تھا ملزم بلال کا انکشاف دوران تفتیش ملزم شہزاد نے بھی اعتراف جرم کر لیا عدالت نے ملزم شہزاد کو جسمانی ریمانچ پر پولس کے حوالے کر دیا نوشہرہ کی تحصیل پبی کے علاقے وزیر گھڑی میں کارپر فائرنگ سے تین افراد جہاں بہاق مرنے والوں میں دو بھائی اور چچا شامل لاشے اسپتال متقل پولس نے واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخصانہ قرار دے دیا ریکارپور کے گھڑی تیک و کچھے میں پولس کا ٹاگیٹڈ آپریشن ایک مقفی باسیاب ڈاکو فرار مزمان کی گرفتاری کے علاقے میں سرچ آپریشن جاری مقفی کی شناخت تیکسی ڈرائیور علی حسن سنجرانی کے نام سے ہوئی ہے دو ماہ قبل سواری کا جھانسہ دے کر اخواہ کیا گیا تھا میری مرضی سے بہن کی شادی کراؤ جنونی شخص نے ذرا سی بات پر اپنا ہی خاندان اجار ڈالا سانگھر میں لاکھوں بھیل کے ہاتھوں بھائی بھابی بہن اور بہنوی قتل مزم نے معمولی تلخ کلامی پر ہالناک واردات کی موقع پر فرار پولس نے تلاش شروع کر دے زلہ شیرانی میں کوہی سلمان کے پہاڑوں پر چرخوزے کے قیمتی جنگلات میں آت عزت کی آگ پر تحال کابو نہیں پایا جا سکا تیز ہواوں کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے ریسکیو ٹیمو کی امدادی کاروائیاں جاری آئی سی سی ٹرمپنز ٹروپی سے قبل نیشنل بینک کرکٹ سٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا تاسک چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کا سٹیڈیم کا دورہ پروجیکٹ پر پیشرف کا جائزہ لیا محسن نکوی کی سکور سکرین مناسب جگہ نصف کرنے اور پارکنگ ایریا کو قریب لانے کی ہدایت